اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبی اینا و شفی ای زنوب اینا و تبیب نفوس اینا و حبیب قلوبنا و مولانا مولا سکالین جدل حسن والخسین ابو القاسم محمد تبیب نفوس اینا و ایلہ تبیب نفوس اینا محمد فقد قال اللہ تعالی و تبارکہ فی کتابه المبین و ہوا ازدقل قالل ایک باوازے بلند صلوات بسم اللہ ایل رحمان الرحیم و الاسر ان الانسان لفی خسر ایلہ اللذین آمنوا واملوا السالحان و تواسو بلحق و تواسو بسابر ایک اور باوازنو حاضرین مجلس آپ حضرات مزلسل صبح سے اس ورش اعظہ پر ہیں شہزادی آپ کو اس کا عجر دیں گی انشاءاللہ میں نے آج کی اس مجلس میں قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ میں اپنی بچیوں کے لیے یہاں پیش کر دوں بزرگ تو میرے واقف ہی ہیں ان سے میں نے ہی تعلیم حاصل کی ہے میری خطابت اکثر و بیشتر تمام مقامات پر اپنی بچیوں کے لیے ہوتی ہے آج کی یہ خطابت بھی اپنی بچیوں کے لیے پیچھے کا یہ تمام مجمع پہلے آیت کا درجمہ وَلْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَلْعَسْرِ 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 جو حق کی تعلیم دیتے ہیں جو صبر کی تعلیم دیتے ہیں جو حق کی تلقین کرتے ہیں جو صبر کی تلقین کرتے ہیں وہ لوگ فائدے میں ہیں کمو بیش ابھی اسی پندرہ دن کے اندر اندر لکھنو بنارس اور جانپور کی میں نے کئی مجالیسوں کو خطاب کیا کئی چہرے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں جنہوں نے جو میری خطابت کے دوران شامل تھے یہ آیت جس کو میں نے آج کی شہزادی کی اس مجلس سے منصوب کر کے اپنے آغازیں خطاب کیا ہے اپنی خطابت کا آغاز کیا ہے اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا وَلْعَسْرِ بس تھوڑی سی بات انشاءاللہ وَلْعَسْرِ کے معنی زمانے کی قسم میں ایک سوال اپنے بچیوں سے کرنا چاہتے ہوں اپنے خطابت کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ یہ بتائیے کہ یہ کلام اللہ ہے اللہ کو قسم کھا کر کیا ضرورت پڑی کہ وہ یہ پیغام جب پہنچائے تو اس سے پہلے قسم کھائے اس نے پیغام پہنچائے آیت میں ہے نا کہ انسان خسارے میں ہیں وہ لوگ فائدے میں ہیں جو صاحبِ ایمان ہیں اور جو عملِ صالح کرتے ہیں لیکن آغاز میں اس نے کہا وَلْعَسْرِ زمانے کی قسم اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم پیغام ہے کوئی مخصوص پیغام ہے کوئی اہم بات ہے کوئی بہت اچھی بات ہے جو وہ انسان تک پہنچانا چاہتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ قسم چاہے جھوٹی ہو یا سچی ہو قسم نہیں کھانا چاہیے بتائیں یہاں بچیاں موجود ہیں انسان اگر اپنی کسی بات کی صداقت کو یا اپنی کسی بات کی اہمیت کو یا اپنی کسی بات کی حقیقت کو اگر کسی دوسرے انسان تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ کس کا سہایا لیتا ہے قسم کا اور بہت آرام سے اب وہ دوسری بات ہے کہ اس کا بیان حقیقت پر ممنی ہے کے نہیں اس کا بیان سچا ہے یا نہیں لیکن کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بیان میں سچا ہی نہیں لیکن لوگ قسم کھا کر آگے بڑھ جاتے اور اگر ان سے کہو کہ بہت قسم کیوں کھائی اللہ تو بہت معصوم ہے اللہ مارنے نہیں آئے گا اور تم نے قسم کھالی اور سامنے والے کو معلوم ہے کہ بیان سچا نہیں تھا لیکن قسم کھائی ہے کہا میں نے کہاں قسم کھائی کہا پھر کہا میں نے تو بس واللہ کہا ہے توجہ چاہتے ہیں لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اپنے بچوں کے خصوص اطور پر کہوں کہ واللہ کا اگر لفظ بھی کہہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو درمیان میں لا کے آپ نے بات کہی ہے یعنی اللہ کی قسم کھائی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ارکان واجبات میں اگر ذرا سا خلل پر جائے تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی انسان جھوٹی قسم کھائے تو جھوٹی قسم کا کفارہ ہے اب میں یہ نہیں کہوں گے آپ تو لیے اپنے آپ کو کہ صبح سے شام تک کتنی قسمیں کھاتے رہتے ہیں کتنے کفارے آپ پر ہو گئے اور کفارے میں کیا ہے کہ ایک اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تو کفارہ ہے کہ ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلا اب آپ تو لیجئے کہ ایک دن میں کتنی کھا لی اور کتنے مسکینوں کو کھانا کھلا تو کبھی کبھی بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو کر گزرتے ہیں لیکن یہاں بات یہ ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی اللہ نے کیوں زمانے کی قسم کھا کر یہ پیغام پہنچایا تو میرا کام علم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید کائنات کے بنانے والے نے قسم کھا کر یہ پیغام انسانیت کو اس لیے پہنچایا کہ وہ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان اگر تو زمانے کی ہوا میں بہتا رہے گا تو نقصان میں رہے گا اور اگر صاحبِ عصر الزمہ کے دامن میں آ جائے گا تو فائدے میں رہے گا اگر تو جائے گا اگر تو اس لیے پہنچا ہے کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ نے خلق کیا وہ چاہتا تو کسی اور چیز کی بھی قسم کھاتا لیکن زمانے ہی کی قسم کھانے کا مطلب کیا تھا کہ شاید وہ انسانیت کو بتانا چاہتا ہو کہ میں نے اپنے اس حادی کا نام صاحبِ اسر الزمہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر زمانہ اس کے دامن میں آ جائے گا تو اما پا جائے گا ذرا توجہ چاہتی ہوں آزرینی مجلس بات صرف یہ تھی آغاز والحصر کو میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا آگے آئے اور کہہ رہے ہیں اللہ لذی نامنو وہ لوگ فائدے میں ہیں جو صاحبِ ایمان ہیں صاحبِ ایمان ہونا ذرا توجہ چاہتی ہوں ہم پانچ وقت کے نمازی ہیں ہم کہیں گے کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نے روزے رکھے اس کا حکم ہے ہم کہیں گے ہم اس کے روزے عطا کرتے ہیں اس لیے ہم بایمان ہیں ہم صاحبِ ایمان ہیں ہم کہیں گے وہ خمسو زکاة کا حکم دیتا ہے ہم عطا کرتے ہیں ہم صاحبِ ایمان ہیں ہم اس کے حج جیسے فریضے کو عطا کر لیا ہے ہم صاحبِ ایمان ہیں چانے والوں ایمان کی منزل ہیں آپ نے سمام واجبات عطا کر دی لیکن آیت کا رخ کیا کہہ رہا ہے اِلَّا لَّذِينَ آمِنُ وَا عَمِلُ السَّالِحَاتِ ذرا توجہ چاہتی ہوں اگر آیت یہی تک رخ جاتی اِلَّا لَّذِينَ آمِنُ وہ لوگ فائدے میں ہیں جو سائی بے ایمان ہیں تو شاید یہ ہوتا کہ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ فائدے میں ہیں جو روز پابندی سے رکھتے ہیں وہ فائدے میں ہیں جو خمس و زکاة عدا کرتے ہیں وہ فائدے میں ہیں جو حج کے فریضے کو عدا کر رہے ہیں وہ فائدے میں ہیں لیکن آیت کہہ رہی ہے اِلَّا لَّذِينَ آمِنُ وَا عَمِلُ السَّالِحَاتِ جو سائی بے ایمان ہیں وہ اور جو عملے سالے کرتے ہیں دیکھئے آیت کو دیکھئے اور سمجھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدے کے لیے سائی بے ایمان ہونا بھی کافی نہیں ہے جب تک عملے سالے نہ کیا جائے تو توجہ چاہوں گے یہاں سے وہاں تک میرا پیچھے کا مجمع اور میری اپنے بچیوں سے یہ بات ہر سال میں کہتی ہوں کہ اگر میری تقریر کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھئے گا تشنگی لے کے جائیے گا نہیں آیت کا انداز ہے کہ صرف ایمان سائی بے ایمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عملے سالے بھی ضروری ہیں عملے سالے عملے سالے تو توجہ چاہوں گے شہزادی کی مجلس ہے عملے سالے اللہ نے چالی کمو بیش ستر یا اسی مقامات پر قرآن میں عملے سالے کا ذکر کیا ہے لیکن بڑے تاجب کی بات ہے یہاں صاحب نظر بھی ہیں صاحبان علم بھی ہیں میرے علموں میں اضافہ کر دینا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جہاں عملے سالے کا ذکر ہے وہاں ایمان کا بھی ذکر ہے ہے نا یعنی قرآن میں جب دیکھئے اگر عملے سالے ہیں تو لفظ ایمان بھی ہے ہاں ترتیب کبھی ایمان پہلے عملے سالے بعد میں کبھی عملے سالے پہلے ایمان بعد میں لیکن جہاں جہاں ایمان کا ذکر وہاں وہاں عملے سالے کا ذکر جہاں جہاں عملے سالے کا ذکر وہاں وہاں ایمان کا ذکر تو آپ چاہنے والوں میں ایک بات بتاؤں اور جو آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ایمان کی منزل کو مکمل کرنا ہے تو عملِ صالح انجام دینا ہوگا اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ عملِ صالح ضروری ہے اب میری بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں یقینی طور پر میں نے اتنی زادہ تمہید عملِ صالح کی جو پیشکی ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا عملِ صالح عملِ صالح آخر عملِ صالح ہیں کیا توجہ چاہتے یقینی میں آپ پہچان گے کہ آپ کا اگلا سوال مجھ سے کیا ہوگا عملِ صالح ہیں کیا تو عملِ صالح کیوں میں صرف دو جملوں میں علامت ابت ابائی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عملِ صالح کیا ہیں عملِ صالح کیسے عمل کو کہتے ہیں تو آپ نے دو جملوں میں عملِ صالح کو واضح کیا آپ نے جواب دیا کہ وہ عمل جو توجہ چاہتی ہوں بہت آسان اردو میں کہا وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی معرفت کے لیے کیا جائے وہ عملِ صالح کہلاتا ہے جو توجہ چاہتی ہوں یعنی ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ کی معرفت کا تصور ہو وہ کیفیت ہو وہ عملِ صالح ہے چھوٹا چھوٹا سا کام صرف آپ دیکھیں اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل ہے تو آپ کا سونا بھی عملِ صالح ہے اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل ہے تو آپ کا کھانا کھانا بھی عملِ صالح ہے اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی شامل ہے تو آپ کا سفر کرنا بھی عملِ صالح ہے ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عملِ صالح ہے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اور پھر میں اپنے مقصد کی طرف آؤں انشاءاللہ کہ دیکھیں ایک بات بتاؤں ہر انسان جب گھر بناتا ہے تو اس میں کھڑکی ضرور کھولتا ہے ہے نا آپ کے کھڑوں میں کھڑکی ہوگی آپ مجھے بتائیں چھٹے امام سے کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کیا کھڑکی کھولنا بھی عملِ صالح ہے بلکل سومنی کی چیز کھڑکی کیوں کھولی جاتی ہے مکانوں میں آپ بتائیے تو لوگ کہیں گے کہ کمال ہے یہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ کھڑکی کیوں کھولی جاتی ہے ارے کھڑکی کھولنے کا مقصد ہوتا ہے روشنی آئے کھڑکی کھولنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہوا آئے گھر روشن ہو گھر ہوادار ہو اس لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے لیکن یہی کھڑکی کھولنا عملِ صالح بن سکتا ہے چھٹے امام نے کہا کہ اگر کھڑکی کھولتے وقت روشنی اور ہوا کے تصور کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی تصور ہے کہ اسی کھڑکی سے کسی مظلوم کی آواز سنائی دے گی یا عزا کی آواز سنائی دے گی تو کھڑکی کھولنے کا عمل بھی عملِ صالح بن سکتا ہے ایک بابا سے بلند صلاح ہے نا تو یہ دیکھئے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جس میں اللہ کی رضا جس میں اللہ کی خوشنو دی جس میں اللہ کی معرفت ہو ہر وہ عمل عملِ صالح ہے اور جانے والوں ایک چیز زور بتا دوں چوتھے امام کے حوالے سے دوچھو چاہوں گے چوتھے امام کے حوالے سے ایک چیز میں آپ عزایت کے نظر کرنا چاہوں گی اور وہ کیا ہے کہ میرے اس امام کو زین العابدین کا خطاب دیا گیا دوچھو چاہوں گے زین العابدین یعنی تو تو زینت ہے تو تو زینت ہے عبادت عبادت گزاروں گی تو چاہنے والوں اتنا بڑا عبادت کرنے والا میرا امام لیکن اس کا معالم کیا تھا کہ ادھر تو عبادت کی منزل ادھر تو عبادت میں اتنا انہماک سے عبادت کرنا کہ ایک مرتبہ عبادت کر رہا ہے مولا ساپ آگے انگوٹے کو کٹنا شروع کر دیا بس میں آ رہی ہوں اپنے مقصد کی طرح اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام یعنی ہماری شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی موزی جانور نماز پڑھتے میں آ جائے تو حکم ہے شرعی کہ آپ نماز توڑ سکتے ہیں لیکن چاہنے والوں شریعت کے قانون تو کمزور سے کمزور انسان کو نظر میں رکھ کر بنائے جاتے ہیں لیکن یہ کون نماز پڑھ رہا ہے میرا چوتھا امام ساپ آیا انگوٹے کو کٹنے لگا امام نماز پڑھ رہے ہیں زردہ وجہ جاؤں گی امام عبادت کر رہے ہیں اور جب پوری عبادت تمام کر لی تو اب امام نے ساپ کو پکڑا اور باہر پھیکا ادھر ساپ کو باہر پھیکا ادھر آواز آئی انتہ زین العابدین انتہ زین العابدین زردہ وجہ جاؤں گی چاہنے والوں تو یہ عبادت کا عالم تھا لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اگر اسی امام کی زندگی کو دیکھا جائے تو امام عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کس طریقے کی خدمت خلق کس طریقے کا عمل سالے کہ چاہنے والوں سیرت سید الساجدین بتا رہی تھی کہ آپ سو خاندانوں کی کفالت کیا کرتے تھے یعنی ہماری اور آپ کی عبادت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جس مقام پہ امام زین العابدین کی عبادت ہے لیکن اس عبادت کے بعد بھی آیت کا دیکھئے کہ جو صاحبِ ایمان اور جو عملِ صالح کرتے ہوں تو میرا یہ امام عبادت کی کس منزل پر تھا لیکن اس کے ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ عملِ صالح کا انداز یہ تھا کہ امام خدمت خلق کر رہا ہے سو خاندانوں کی کفالت سیدو ساجدین کیا کرتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ کون ہمارے گھر کی مدد کرتا ہے انداز ایسا تھا کہ ادھر امام نے اپنے کاندے پر رکھا سامان رات کی تاریکی میں نکلے جس کی مدد کرنا ہے دروازے پر گئے دقل باب کیا اور سامان رکھا آگے پڑھ گئے دروازہ جب کھلا تو سامان تو ملا لیکن سامان لانے والا نہیں ملا زدہ وجہ چاہو گی عملِ صالح کا بہترین نمونہ ہمارا اور آپ کا انداز کیا ہے سچ بتا دیجئے گا ہمارا اور آپ کا انداز یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں چالیس روپے بھی دے دیئے تو چار سو لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں کی مدد کیجئے تو کیا یہ عملِ صالح میں شمار ہوگا سچ بتائیے اس لیے کہ مدد ایسے کرو کہ جس کی مدد کر رہے ہو اس کی شخصیت مجلوع نہ ہونے پائے یہ ہے عملِ صالح جو توجہ چاہتی ہوں یہ عملِ صالح ہے چاہنے والو اور بس اس مقام پر اتنا کہنا چاہوں گی کہ صرف چوتھائی ہی امام نہیں اگر میری شہزادی جنابِ فاطمہ زہرہ کی زندگی کو دیکھو ایسے کرو تو شہزادی کی زندگی کا کیا عالم تھا کہ ادھر عبادت کا بھی عالم تھا کہ شہزادی جب مسلے پر آ جاتی تھی تو فجر میں الگ نور ساتے ہوتا تھا زہر میں الگ نور ساتے ہوتا تھا آسرک میں نور الگ ساتے ہوتا تھا مقرب و عشاء میں الگ الگ نور ساتے ہوتے تھے اور مدینے والے اس نور کو زیارت کیا کرتے تھے آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا زہر توجہ چاہوں گے دیکھیں آیت یہی تو کہہ رہی ہے اللہ لسی نامنو وعملو صالحات وہ لوگ فائدے میں جو صاحب ایمان ہیں اور جو عمل صالح کہہ رہے ہیں عبادت کا یہ عالم ایمان کی منزل کا یہ عالم اور عمل صالح کا یہ عالم کہ شہزادی خود فاقہ کرتی تھی لیکن کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے زہر توجہ چاہتی ہو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو سائل در سیدہ سے محروم واپس لوٹا ہو زمین زمین والے تو الگ بات ہے اور شمالے بھی فقیر بن کر در سیدہ پر آجایا کرتے تھے چاہنے والوں اور بس اپنے بیان کو میں آج کی اس ذات کی طرف لا رہی ہوں کہ جس ذات سے یہ آج کی تاریخ منصوب ہے چاہنے والوں شہزادی کونین کے مسائب بیان کروں یا مولا علی کے مسائب بیان کروں ابھی میں مسائب کی منزل پر نہیں آئی ہوں آپ مجھے بتائیں کہ شہزادی کے مسائب بیان کروں یا مولا علی کے مسائب بیان کروں اس لیے کہ آج کی یہ تاریخ شہادت جناب فاطمہ کی تاریخ کسی بھی طرح آشور سے کم نہیں ہے کس طرح میں نے بتایا نا کہ ابھی مسائب کی منزل پر نہیں ہوں آشور سے اس طرح کم نہیں ہے بلکہ اور کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ آشور شب آشور تو حسین کے ساتھ بہتر ساتھی موجود تھے لیکن شب شہادت جناب فاطمہ زہرہ مولا علی اکیلے تھے توجہ چاہوں گے چند صحابی تھے یا اولاد فاطمہ تھی مولا علی اکیلے تھے تو آج کی یہ تاریخ کسی بھی طرح آشور سے کم نہیں ہے حاضرین مجلس ابھی بسائب کی منزل کو پورا کرتے ہوئے میں ایک حدیث کی طرف آپ کا دھیان لانا چاہوں گی وہ حدیث بظاہر تو فضائل ہیں لیکن اگر اس کو بیان کرو تو آنکھوں سے عشق ٹپکنے لگتے ہیں اور وہ حدیث کیا ہے کہ جس کو سرکار مرتبت احمد مجتبہ آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمان سے بیان کی ہے یہ حدیث یہاں رکھ کر ایک بات کہنا چاہوں گی صاحبہ نے علم ہے یہاں پر موجود اور خصوصی طور پر میری بچیاں ہیں آج کے دور میں بچیاں بھی ایجوکیشن میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں اس لئے ان کی سماعتوں کے لئے میں یہ بات کہنا چاہوں گی حدیث دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ حدیث کہ جو کوئی بھی انسان مولا سے یا امام سے سوال کرے اور امام اس کا جواب دے تو وہ جو جواب امام دیتا ہے وہ کلام حدیث کہلاتے ہیں لیکن ایک وہ حدیث کہ جو کوئی سوال نہ کرے لیکن خود امام وہ بات انسان تک پہنچانا چاہے وہ بھی حدیث ہوتی ہے یہ حدیث جو میں بیان کر رہی ہوں اس میں کسی نے سوال نہیں کیا ہے لیکن خود سرکار مرتبت کچھ انسانوں کو پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ جناب سلمان سے کہتے ہیں اے سلمان اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے کہتا وجہ چاہوں گے کیا کہنے اس حدیث کے اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا چاہنے والو لیکن نہیں حدیث اور ہے حدیث میں ہے کہ وہ جنت میں ایسے نہیں بلکہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا توجہ چاہتے ہیں کہا کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا چانے والوں کیا کہنے عظمت فاطمہ کے کہ جو فاطمہ سے محبت کرنے والا ہے اس کے لیے خود سرکار مرتبت حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے اے سلمان وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور جو اس سے عداوت کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا چانے والوں اب یہاں رکنے کے بعد میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں محبت کرنے والے کو کہتے ہیں محب ہے نا محبت کرنے والے کو کہتے ہیں محب تو چانے والوں محب الگ چیز ہے شیعہ الگ چیز ہے بڑی باریک نکتہ ہے اور میں یہ نکتہ آخری مجھ میں تک پہنچانا چاہتی ہوں محب ہونا اور ہے شیعہ ہونا اور ہے توجہ چاہوں گی اور یہ حدیث میں بھی ہے اور یہ تاریخ میں بھی ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے فاطمہ خود موجود ہوگی اور اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک اپنے محبت کرنے والوں کو جنت میں داخل نہ کرتے لیکن چاہنے والوں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گے کہ محب اور ہے شیعہ ہونا اور ہے آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہی ہے کہ محب اور ہے شیعہ ہونا اور ہے ہاں جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ میرا مولا بہت عظیم مولا ہے میرا مولا بہت باکمال مولا ہے میرا مولا علی بہت فضائل کا حامل ہے میرا مولا علی بہت بلند درجات کا حامل ہے تو چاہنے والوں یہ آپ کا یہ کمال نہیں ہے کہ آپ اپنے مولا کے لیے یہ جملے ادا کریں میرا مولا بہت باکمال ہے میرا مولا بہت سائیب فضائل فضائل فضیلت ہے یہ حق ہے کہ جیسا میرا مولا ہے ایسا کائنات میں کوئی نہیں لیکن یہ کمال تمہارا نہیں ہے کہ تم یہ جملہ آدھا کرو کہ میرا مولا بہت باکمال ہے کمال یہ ہے کہ تمہارا مولا خود اپنی زبان سے کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے جو میرا چاہنے والا ہے ایک بابا سے بلن سلوان اللہ تعالیٰ سمیلتر بولا سلامت رہیے کہا کہ یہ ایک انسان کا کمال نہیں کہ وہ اپنے زبان سے کہے کہ میرا مولا باکمال ہے یا اس انسان کا کمال نہیں کہ وہ جذبان سے کہے کہ میرا مولا بہت وزیلت والا ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ مولا خود کہے کہ یہ میرا چاہنے والا میرا شیعہ باکمال ہے ذاتوجہ چاہتی ہوں بس اسی طریقے سے ذاتوجہ چاہتی ہوں محب ہونا اور ہے اور شیعہ ہونا اور ہے لائیے آج ایک ترازو یہاں پیش کر دیں آپ حضرات کے سامنے مدینہ میں ایک شخص تھا اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ سیدہ جب محشق میں ہوں گی تو اپنے تمام چاہنے والوں کو اکھٹا کریں گی اور پھر اس میں سے اپنے شیعہ چنیں گی ذاتوجہ چاہتے ہیں صبح سے اب تک مجالیسوں کو سن رہے ہو نا اب آگے اب اپنے وقت آگیا کہ اپنے آپ کو تولیں کہ ہم کیا ہیں کہا گیا میں نے سنائے کہ سیدہ اپنے چاہنے والوں کو اکھٹا کریں گی اور پھر اس میں سے اپنے شیعوں کو چنیں گی جا جا کے شہزادی سے پوچھ کہ شہزادی ہم بھی آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں جانے والو آئیے وہی طرزو آپ کو بھی دے دوں آپ خود سو سکتے ہیں آئی اور آنے کے بعد شہزادی کی خدمت میں کہتے ہیں شہزادی میرے شوہر نے آپ کے پاس بیژا کہا کہ اور یہ پوچھا ہے کہ شہزادی سے پوچھو کہ شہزادی ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں شہزادی نے کہا کہ جو میرا شیعہ ہوگا سن ان میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہوں گی کہا کہ شہزادی وہ کیا بتائیے کہا سب سے پہلے یہ ہے توجہ چاہتے ہو یہاں سے لے کے آخر تک کا مجموع کہا توجہ چاہوں گے کہا کہ جو میرا شیعہ ہوگا ان میں چند چیزیں پائی جاتی ہیں پہلی چیزیں یہ ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہوگا توجہ چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہاں سے لے کے وہاں تک آخری عورت جو یہاں موجود ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو محبت کرتے ہیں ہم سے زیادہ کون محبت کرتا ہوگا ہم تو فاطمہ سے بہت محبت کرتے ہیں اب میری شہزادی کہتی ہے دوسری چیز کہ صرف محبت ہی نہ کرتا ہوگا بلکہ میں ہمارے دشمنوں سے عداوت بھی کرتا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری تاریخ سمجھ میں آئی نہیں ہم نے کہا یہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ ہو گیا انہا لیلہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں سے عداوت کرتا ہوگا اب میں ایک بات اور عرض کر دوں عداوت کا مقصد کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ذاتی بغض نہیں ہے عداوت کا مقصد کیا ہے ذرہ دبا جو چاہوں گی عداوت کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے دشمنوں سے عداوت کرتا ہوگا ظاہر بات ہے کہ عداوت جب ہم کرتے ہیں یہ دشمنوں پر لانت بیچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک عام تصبر یہ ہو گیا ہے کہ لانت کو ہم نے گالی لب سے شمار کر لیا ہے لیکن لانت کا مطلب کیا ہے لانت جس طرح درود عبادت ہے اس طرح لانت بھی عبادت ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ممبر پر کہ جس طرح درور عبادت اس طرح لانت بھی عبادت اگر لانت غیر اخلاقی کام ہوتا تو اللہ نے چالیس مقام پر لانت کا لفظ استعمال کیا ہے ذرہ تب اجو چاہوں گی اس کا مطلب ہے کس طریقے سے لانت عبادت ہے کہ لانت کا مطلب کوئی گالی نہیں ہے بلکہ لانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دعا کرتے کہ پالنے والے دشمنان اہل بیت پر سے اپنی رحمتوں کو دور کرتے ذرہ تب اجو چاہوں گی یہ ہے لانت کا مطلب تو یہ سیدہ کہتی کہ میرا شیعہ وہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہوگا دوسرا ہمارے دشمنوں سے عداوت کرتا ہوگا تیسرا ذرہ تب اجو چاہوں گی تیسرا کہا کہ جن کاموں کا ہم نے حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دیتا ہوگا اور جن سے دور رہنے کو کہا ہے ان سے دور رہتا ہوگا یعنی ان چیزوں کو جو نئے نیک چیزیں ہیں انہیں اختیار کرتا ہوگا اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے دور رہتا ہوگا وہ ہمارا شیعہ ہے نہ توجہ چاہوں اب ایک ترازو دے دی شہزا بھی نے محب ہونا اور ہے شیعہ ہونا اور ہے ہے نا آن خضرات کہ سماتوں کے نظر میرے جملے ہے نا محب ہونا اور شیعہ ہونا اور بیوی آئی اور آن کے گھبرا کے اپنے شوڑ سے کہا کہ شہزادی نے یہ بتایا تو کہا کہ بھائی دیکھ دو چیزیں تو ہم پتا ہے کہ ہم کرتے ہیں ہم محبت بھی کرتے ہیں ہم دشمنوں سے عدابت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی تیسری چیز عمل نہیں ہو پا تھی کہا وہ کیا کہا کہ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان چیزوں سے دور رہنے رہ نہیں پاتے کہ جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے شہزادی سے کہنا کہ جا کے ان سے کہو آئی پھر کہ میرے شوہر نے یہ کہا ہے تو ایک مرتبہ شہزادی کہنے لگی کہ اگر یہ بات ہے تو تم محب ہو لیکن شیعہ نہیں ہو توجہ چاہتے ہیں دیکھیں یہاں سے لیکن ہاتھ اور انشاءاللہ آج محب اور شیعہ کی جو میں نے دیفنیشن اور تحرم بتایا ہے انشاءاللہ اگلے سال جب اس مجمع میں یہ مجلس ہوگی اور مجمع یہاں موجود ہوگا تو وہ خود یہ سوچ کے آئے گا کہ آج ہم محب ہو کر نہیں آئے بلکہ شیعہ ہو کر آئے ہیں امام آزِ بلند صلوات امام آزِ بلند صلوات امام آزِ بلند صلوات امام آزِ بلند صلوات نارے حیدری یاہیلی سباکے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سمی بولی خلق بولا علی مولا علی مولا میرا آقا میرا مولا علی مولا نگاو ہے دری نارا علی مولا نارے حیدری یاہیلی دہور امام زمانہ بلند رئیس علواء اللہم صلوات علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آج دلائی پر کے اس تاریخی امام باڑے سے اس پروگرام کی آخری مجلس میں فاطمہ کے شیعہ میرے ساتھ اپنی پوری تمانائی اور قوت کے ساتھ نارے حیدری لگائیں گے نارے حیدری ری حیدری ری ری نارے سلوات اگلے سال تک کے پروگرام کے لئے ایک سال کا وقفہ بہت ہے اس بات کو کرنے کے لیے کہ محیب ہے یا شیعہ ہے محیب ہے یا شیعہ ہے ایک شخص امام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولا میں نے دو لباس سیئے ہیں کہا اچھا کہا ایک لباس جو میں سی رہا تھا تو اس لباس کو سیتے وقت تبرکن میں درود بھیجتا ہوا جا رہا تھا سی رہا تھا درود بھیج رہا تھا کہ تاکہ اس لباس کو پہن کر میں نماز پڑھوں تو مجھے بہت زیادہ سوا ملے اور جب میں دوسرا لباس پہن سی رہا تھا تو میں سی رہا تھا اور دشمن اہل باعت پر لانت بھیج رہا تھا تو بتائیے مولا کہ کونسا لباس پہن کر نماز پڑھوں کہ جو زیادہ سوا ملے آپ نے کہا کہ وہ لباس کہ جس کو سیتے وقت تو دشمنان اہل باعت پر لانت بھیج رہا تھا اس لباس کو پہن کر نماز پڑھ تجھے زیادہ سوا ملے گا ایک باوازے بلند صلوات ہے نا جانے والوں تو میں عرض کر رہی تھی کہ محب ہونا ہوں اور ہے شیعہ ہونا اور ہے جائے گا محب بھی جنت میں جائے گا شیعہ بھی جنت میں لیکن شیعہ ڈائریکٹ چلا جائے گا محب کو جنت میں جانے میں ستر سال تک لگ سکتے ہیں جنت میں جو چاہتی ہوں چانے والوں کیا کہنا شہزادی تیری عظمت کا کہ کہا کہ جائے گا محب بھی جائے گا شیعہ بھی لیکن ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتی شہزادی کہتی ہے ستر سال بھی محب کو لگ سکتے ہیں جنت میں جانے کے اب آپ کیا کہنا شہزادی کا اب آپ جب بھی کوئی عمل کریں تو یہ سوچ لیں کہ یہ عمل ہمیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیعہ ہونے سے دور کر دے اور شہزادی کو وہاں وہاں کھڑے رہنا پڑے ستر سال تک کہ وہ شہزادی اس وقت داخل ہوں گی توجہ چاہوں گی ایک بابا سے بلند صلوات اس سے بہتر صلوات اس سے بہتر صلوات اللہ، اس وقت دوارے معمولا دعا حلی محمد آرے، اے دوری یا آری اے دوری یا آری اے دوری یا آری حاضرین مجلس میری آواز آپ حضرات تک انشاءاللہ پہنچے گی پیچھے کے لوگ کہ دیکھیں جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا کہ وہاں موجود ہوں گے اور یہ ہے بھی کہ علی اور فاطمہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں سب کا تصور یہی ہے کہ علی اور فاطمہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں تو چاہنے والوں ایک فارسی کے ایک شاعر نے اپنے ایک شعر میں لکھا کہ اگر مالک محشر اگر علی ہیں تو پھر کوئی نقصان نہیں اس لیے کہ اگر مالک محشر ہیں تو اگر علی وہاں موجود ہوں گے تو بخش دیے جائیں گے جنت میں جائیں گے چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں توجہ چاہتے ہیں اور یہ شعر کہنے کے بعد شاعر نے ایک دن خوام میں دیکھا کہ مولا علی آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تُو نے پہلا مصرہ تو صحیح کہا کہ میں شافع محشر ہوں میرا ماملہ محشر میں ہے لیکن تُو دوسرے مصرے کی اصلاح کر لے اور وہ اصلاح اس طرح میرا مولا کہتا ہے کہ یہ مطلق کہ اگر علی مالک محشر ہیں تو شعبہ محشر ہیں تو جتنے چاہیں اتنے گڑا کر لو نہیں بلکہ دوسرے مصرے کو اس طرح لکھ کہ اگر علی کو چاہتے ہو اور علی شعبہ محشر ہیں تو پھر علی کے چہرے کو دیکھو اور اپنے گناہوں کو کم کرو سرہ توجہ ہو چاہتی چاہنے والوں دیکھیں مولا کائنات کی فضیلت ہماری اور آپ کی نظروں میں ہی نہیں ہے بلکہ میرا مولا تو وہ ہے کہ فقر الدین اہل سبحانت کے مفسر بہت پڑے مفسر جنہوں نے تفسیر کبیر ایک کتاب لکھی ہے اس میں فقر الدین لکھتے ہیں کہ علی وہ ہے مباہلی کی آیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علی وہ ہے جو نفس رسول ہیں دیکھیں فاطمہ کی عظمت مجھے بیان کرنا ہے علی وہ ہے کہ جو نفس رسول ہے نفس رسول کسے کہتے ہیں نفس کسے کہتے ہیں کہ یعنی جو رسول میں تھا جو رسول کے نفس میں تھا وہی سب کچھ علی میں ہے اسی لئے علی نفس رسول ہے ذرا توجہ چاہتی ہوں یعنی اول سے آخر جو کچھ نفس رسول میں وہ نفس علی میں اب ذرا توجہ کی طالب ہوں کہ لکھتے ہیں فقر الدین کے یہی نہیں بلکہ علی وہ ہے کہ اگر آدم کا علم نو کی عظمت اینا ابراہیم کی خلط موسیٰ کی حیبت عیسیٰ کا تقویٰ اگر دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو ذرا توجہ چاہتی ہوں یہ ہیں یا نہیں ہیں آپ حضرت واقف ہیں علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جتنے تمام نبیوں کے کمالات ہیں وہ سب ذاتِ علی میں نظر آتے ہیں اب مجھے دوسری حدیث کا رخ کرنا ہے کہ ادھر رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابری کرنے والا نہ ہوتا دیکھیں آپ کی سماعتوں کے نظر میرے یہ جملے ہیں خدا رہا ان جملوں کو رائے گا مت جانے دیجئے گا کہ ادھر فقر الدین لکھتے ہیں اہل سنت کے مفسر لکھتے ہیں اہل شیعت کی تاریخ لکھتی ہے وہ سارے کمالات علی کی ذات میں ادھر رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابری کرنے والا نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ علی فاطمہ کی برابر ہے تو اگر علی میں آدم کا علم ہے تو فاطمہ میں بھی آدم کا علم ہے اگر نوح کی عظمت علی میں ہے تو فاطمہ میں بھی نوح کی عظمت ہے اگر موسیٰ کی حیوت علی میں ہے تو فاطمہ میں بھی موسیٰ کی حیوت ہے اگر عیسیٰ کا تقویٰ علی میں ہے تو فاطمہ میں بھی عیسیٰ کا تقویٰ ہے یعنی چاہنے والوں جو کمالات علی کی ذات میں ہیں وہی کمالات فاطمہ کی ذات میں بھی ہیں ابباوازِ بلن سلوات بس مجھے مختصرین یہ کہنے دیجئے کہ تمام تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب فاطمہ آتی تھی صبح سے لے کے آپ تمام خطابتوں کو سماعت کر رہے ہیں اور تقریمت تقریباً ہر زاکرہ نے اپنی تقریر میں یہ ضرور کہا کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کی تازین کو رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے چاہنے والوں باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے الفت ہوتی ہے کوئی باپ بیٹی کی تازین کو کھڑا نہیں ہوتا لیکن رسول اگر فاطمہ کی ذات کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے اخلاق ان کا گردار ان کی عظمت ان کی شخصیت کی معنویت کو نظر میں رکھتے ہوئے رسول تازین کو کھڑے ہوتے تھے تو بس مجھے کہلے نہ دیجئے کہ اگر رسول تازین کو کھڑے ہو رہے ہیں تو آدم بھی رسول تازین کو کھڑے ہو رہے ہیں ابراہیم بھی تازین کو کھڑے ہو رہے ہیں موسیٰ بھی تازین کو کھڑے ہو رہے ہیں عیسیٰ بھی تازین کو کھڑے ہو رہے ہیں یعنی چودہ معصومین میں اکیلی ایک فاطمہ معصوم کہ جس کی تازین تمام نبی کر رہے ہیں اکبا بازے بلان سلاوات چوتھے امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہر انسان کی دائی طرف ایک فرشتہ بیٹھا رہتا ہے چانے والوں اور وہ فرشتہ اس انسان کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور دوسری طرف ایک اور فرشتہ بیٹھتا ہے وہ اس انسان کی برائیاں یا اس کے گناہ کو لکھتا رہتا ہے تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ دو فرشتے ایک انسان کے دونوں کاندھوں پر ایک نیکیاں لکھ رہا ہے ایک گناہ لکھ رہا ہے آٹھویں امام کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا عمل بتا دوں کہ جب ایک ہی وقت میں دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں کہاں مولا بتائیے وہ کیا عمل ہے تو میرا مولا کہتا ہے کہ بطول کے دشمنوں پر لانت بھیج دیں تاکہ تیرے دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں گے نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھے گا گناہ مٹانے والا گناہ مٹانا رکھے گا ایک بابا سے بلند صلاح باب تاکہ تیرے دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں گے مصروف ہو جائیں گے تاکہ تیرے دونوں فرشتے تاکہ تیرے دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں گے فاطمہ کوئی نہیں بند پیمبر کے سوا اور کسم ہمت کے رکھے مہرے نبوت پا قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا یہ ہے کائنات کی شہزادی کا مقام چاہنے والوں دامن وقت میں گنجائش نہیں مغرب بہت غریب ہے لیکن بساب عزنات سے اتنا بیان کرنا چاہتے ہوں وہ فاطمہ کے بعد وفات رسول جس پر بہت ظلم اٹھائے گئے حضرین مجلس دل تو چاہتا تھا کہ شہزادی کے فضائی ابھی اور آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن ظاہر باتیں مجبور ہوں دامن وقت بہت گوتا ہے فاطمہ وہ ہے کہ جس کے جس پر بعد وفات رسول مسائب کی انتہا نہ رہی کون فاطمہ تھی کہ جس کو بطول بھی کہا جاتا ہے بطول کے معنی کیا ہے کائنات میں دو کو بطول کا لقد دیا گیا ایک مریم کو اور ایک فاطمہ کو فاطمہ کو ایک اور بھی لقد ملا فاطمہ کا نام زہرہ بھی تھا فاطمہ کا نام زہرہ بھی تھا کون زہرہ مرضی پروردگار کو زہرہ کہتے ہیں نبوت کے ہاتھوں پر لکیروں کا نام زہرہ ہے تنمیر امامت کا نام زہرہ ہے مارپدہ ولایت کا نام زہرہ ہے مادر حسنین کا نام زہرہ ہے مرضی معبود کا نام زہرہ ہے چاننے والوں یہ وہ زہرہ ہے یہ وہ زہرہ ہے بس ایک مقام اور شہزادی کا بیان کر دوں اور اس کے بعد میں مسائل پر آوں گی جناب زکریہ اپنے گھر سے روزگار کی تلاش میں نکلے تین دن تک روزگار کی تلاش کی لیکن کوئی روزگار نہ ملا اور جب گھر میں آئے ہیں تو کیا دیکھا کہ محرام میں مریم ہے اور سامنے کھانا رکھا ہوا ہے آپ نے پوچھا مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے آپ نے فرمایا کہ عرش سے آیا ہے دیکھیں مقام سیدہ دیکھیں مقام سیدہ دیکھیں دونوں کو بطول کا لقب دیا گیا ہے مریم کو بھی اور فاطمہ کو بھی مریم یہ کھانا کہاں سے آیا کہا یہ کھانا عرش سے آیا ہے تو جانے والوں ایک جملہ اس کو رائے گا مت کریے گا میرا جملہ بہت اہم جملہ میں آپ کی نظر کر رہی ہوں کہ جس کو کھانا جنت سے آئے اسے مریم کہتے ہیں اور جو کھانا عرش پر بھیجوائے اسے فاطمہ کہتے ہیں ایک بابا سے بلند سلامات بلکہ ایک جملہ اور آپ کی نظر کر دوں اور اس کے بعد مسائب کی منزل کہ جس کے جس روٹیوں پر یعنی وہ پلے عرش کی جن روٹیوں پر پلے اسے مریم کہتے ہیں اور جس کی روٹیوں پر عرش والے پلے اسے فاطمہ کہتے ہیں ایک بابا سے بلند سلامات عطول کی بیٹی زیرا زیرا لہن کی مادر زیرا زیرا علی کی دوجہ زیرا زیرا نب کی مادر زیرا زیرا ہارے ایداری سلام کی امام زمانہ باوز بلندہ رئی صلوہ بس سے آنے والوں پانچ منٹ میں صرف مسائب کے لوں گے اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر اپنی مجلس کو ختم کر دوں گے بعد وفات رسول شہزادی پر بہت ظلم اٹھائے گئے چانمالو کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا علی ایک شوہر کے لیے سب سے عذیت ناک لمحہ کیا ہوتا ہے میرے مولا نے دیوار پر سر رکھا اور بہت بلند آواز میں رونے لگے آپ نے سب پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جس شوہر کے سامنے اس کی زوجت کو عذیت دی جائے اور شوہر کچھ نہ کر سکے اس سے زیادہ عذیت ناک لمحہ کیا ہوگا فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیہ تھی علی دیکھتے رہے کچھ نہ کر سکے حاضرین احمد لیس آپ کی آوازیں بلند ہونے لگیں خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے شہزادی جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں شہزادی تمہیں عصا ہی بے عصر کا واسطہ کہ ہر چاہنے والے کو بامورات بھیجنا ہے آئیے پرسہ دے لے اے عزاداران امام حسین شہزادی کا عجب عالم تھا اپنے باپ کو رویا کر دی تھی کوئی عورت ایسی ہوگی کہ جو یہ خود دعا مانگے پالنے والے اب مجھے موت دے دے اٹھارہ سال کی عمر ہے شہزادی تمہیں مانگ رہی ہے پالنے والے ہم مجھے موت دے دے ارے لوگوں نے علی سے آنکر کہا اے علی فاطمہ کو روکو ان کے رونے سے ہمیں عذیت ہوتی ہے فاطمہ سے کہو اتنا نہ رویا کریں ایک مرتبہ شہزادی نے مولا علی سے کہا اے ابو الحسن بابا پر رونا تو رک نہیں سکتا لیکن ہاں میں اتنا کروں گی ایک دن مدینے میں روں گی اور ایک دن مدینے سے باہر جا کر رویا کروں گی چانے والوں فاطمہ نے یہ معمول بنا لیا تھا ایک دن مدینے میں روتی تھی ایک دن مدینے سے باہر جا کر روت کی تھی ایک دن مدینے سے باہر جب روتی کرو کر آئی تو فاطمہ کے چہرے پر تمازت کے آثار تھے مولا علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا تمہارے چہرے پر یہ تمازت کے آثار کیوں ہیں چانے والوں کلیجے کو سمحال لو نہ سنا جائے گا رسول کی بیٹی نے فرمایا اے علی آج وہ پیڑ کاٹ دیا گیا جس کے نیچے رسول کی بیٹی اپنے بابا کو رویا کر دی تھی اے فاطمہ کے چہرے والوں فاطمہ پر مسائب کی انتہا ہو گئی ہے بعد وفات رسول بلان نے مدینہ چھوڑ دیا تھا بلان وہی پہلے بیٹ تھے مدینہ چھوڑا سیریہ چھلے گئے نہیں برداشت کر پائے وفات رسول کو سیریہ میں ایک دن سو رہے تھے کہ خوام میں رسول خدا کو دیکھا تو بلان سے کہہ رہا ہے بلان تو بھی بھول گیا میرے اہلِ بیٹ کو اے بلان کیا تو جانتا نہیں کہ وہ میرے اہلِ بیٹ ہیں بلان تجھے معلوم نہیں وہ اہلِ بیٹ ہیں کہ آئے تدھیر کے نازل ہونے سے پہلے تیرے رسول نے چھے مہینے تک دھرِ سیدہ پر آ کر اہلِ بیٹ کہہ کر سلام کیا ہے اے بلان تو بھی بھول گیا اہلِ بیٹ کو بلان سو کر رکھے سوچا کہ رسول مجھ سے ناراض ہے مدینہ کا رکھ کیا مدینہ میں آئے مدینہ میں خبر عام ہو گئی سیدنا بلال آ گئے ہیں چانے والوں بلال نے حسرین کو دیکھا دوڑ کر گلے سے لگایا حسن کو اس کاندے پر بٹھایا حسین کو دوسرے کاندے پر بٹھایا مدینہ میں چلے لوگوں نے کہا آپ تو خود سردار ہیں آپ نے حسن و حسین کو کاندے پر کیوں بٹھایا ہے بلال نے کہا بھول گئے یہ تو بلال کا کاندھا ہے ارے یہ تو دوشِ نبوت پر سوار ہوا کرتے تھے چانے والوں یہ آواز فضل کے کانوں میں کہی کہ بلال دشریف لے آئے ہیں ایک مرتبہ فضل نے جناب فاطمہ سے کہا شہزادی بلال آ گئے فاطمہ نے کہا فضل بلال سے فاطمہ کا سلام جا کر کہہ دو حاضرین مجلس ایک سلام مدینے میں فاطمہ نے بلال کو کہلایا دوسرا سلام امام کربلا میں سانی زہرہ نے حبیب کو کہلوایا تھا اے ازادارہ نے امام حسین عجر کو ملاللہ نہ دلائے آپ کو کسی غم میں سوائے غم حسین کے اس کے بعد آپ کے درمیان شہزادی کی شبیح جنازہ ہوگا آپ کو معلوم ہے زینب بھی یہاں موجود ہے کلسوم بھی یہاں موجود ہے وقت کا امام بھی آیا ہے خود رسول آئے ہیں خود علی موجود ہے تمام ماں معصومین آ چکے ہیں اس لئے کہ معصومہ کا جنازہ اٹھے گا حاضرین مجلس آپ پرسا دیجئے حق پرسا خوب عدا کر رہے ہیں فاطمہ نے فضا سے کہا فضا بلال سے جا کر کہو ایک بار مجھے عزا سنا دیں ایک بار عزا سنا دیں فضا گئی بلال شہزادی کہتی ہے ایک بار عزا سنا دیجئے کہا فضا شہزادی سے کہہ دو میں شرعق قسم کھا چکا ہوں کہ اب میں کسی کے کہنے سے عزا نہ دوں گا شہزادی نے کہا فضا کیا بلال میرے کہنے سے بھی عزا نہ دیں گے بس ایک مرتبہ حقم شہزادی سنا گلدستہ اعظہ پر آئے ایک مرتبہ پہ بلال نے کہا اشدو اللہ الہ الا اللہ حاضرین مجلس شہزادی تڑپ گئی بابا بلال ازان دے رہے ہیں آئیے بابا جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ فاطمہ کے گھر میں آتے تھے وضوح کرتے تھے نماز پڑھنے چاہتے تھے بابا بلال نے ازان شروع کر دی ہے آئیے وضوح کے لئے آئیے بلال نے دوسرا جملہ دورایا اشدو انہ محمد رسول اللہ بس یہ جملہ سنا تھا ایک مرتبہ فضہ دوری گئی بلال ازان روک دو فاطمہ کو غشا گیا ہے حجروں کو مل اللہ میں کہوں گی شہزادی ازان میں بابا کا نام نہ سنا گیا یتیمی نے رونا دیا ذرا کربلا میں آئیے جہاں آپ کی پوتی سکینہ ہوگی شمر کے تماشے ہوں گے یتیمی کا صدمہ ہوگا چاہنے والوں بس شند جملے ہیں میں نے بیان کو ختم کیا بی بی آپ کے پرسے کو بھی قبول کرے بی بی میری خطابت کو بھی قبول کرے حاضرین مجلس خانہ سیدہ میں فاطمہ کا جنازہ تیار ہو گیا آواز دی آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو زینب آگے بڑھی ماں کے جنازے کے قریب آئی کلسو ماں کے بڑھی ماں کے جنازے کے قریب آئی حسن آگے بڑھے ماں کے جنازے کے قریب آئے میرے ساتھ خانبادہ سیدہ میں آئیے جنازہ تیار ہے بچے رخصد آخر کو پہنچ چکے ہیں لیکن یہ کیا ایک چھوٹا سا بچہ جنازے سے دور کھڑا ہے حسین کیا ماں سے نہ ملو گے آخری دیدار کر لو عجروں کو ملاللہ ماں کلیجے پر ہاتھ رکھے حسین کیا کہا حسین کہتے ہیں نہیں جب تک امہ خود نہ بلائے گی جب تک امہ خود نہ بلائے گی ارے میں آخر نہ بڑھوں گا چاہنے والوں بس یہ سننا تھا ارے محبت کرنے والی ماں کا بندے کفن کھلا ہاتھ باہر آئے اے میرے حسین آہ میرے کلیجے سے لگ جا میرے لال حسین ماں کی لات سے لگ گئے چاہنے والوں آج ہم نے بھی ارے جنازہ شہزادی کونے اپنے کاندوں پر اٹھایا ہے آئیے زینب کو پرسا دے آئیے کلسوم کو پرسا دے اے شہزادی ہمارے پرسے کو قبول کیجئے آلانت اللہ آلانت اللہ آلاء قام الظالمین آلانت اللہ